اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر پولیس سے متعلق شکایات کے ازالی کے لیے آئی جی پنجاب کا اہم اقدام پولیس سے متعلق کسی بھی قسم کی شکایات کے اندراج کے لیے شہری ہلپ لائن 8787 سے استفادہ کریں پنجاب سیف سیٹی آتھورٹی کی سوشل میڈیا ٹیم شہریوں کو آگاہی دینے کے لیے ہما وقت کوشاں سوشل میڈیا پر ائر کالٹی انڈیکس کے بارے میں بتایا گیا اور شہریوں کو سموک سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بتائیں گئی سوشل میڈیا پر سڑک پارک کرنے سے متعلق شہریوں کی رہنمائی جبکہ لوسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر کی جانب سے بچوں کی گمشدگی کا اشتہار شہری مزید معلومات کے لیے پنجاب سیف سیٹی آتھورٹی کے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں پنجاب سیف سیٹی آتھورٹی نے پبلک سیکٹر کے پہلے ویب ٹی وی چینل کا آغاز کر دیا سیف سیٹی ٹی وی ایچوکیشن انفرمیشن اور آگاہی سے بھرپور پرگیم پیش کرنے والا ایک منفرد ٹی وی سیف سیٹی ٹی وی کی نشریات دیکھنے کے لیے وزٹ کیجئے www.psca.tv عوامی نمائندوں اہم شخصیات اور شہریوں کی جانب سے سیف سیٹی ٹی وی کی خوب پذیرائی سیف سیٹی ٹی وی شہریوں کی اگاہی فرام کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا ہیلپ لینڈ ڈبل ون ٹو ون کی مدد سے چارل پروٹیکشن بیورو کا ایکشن گھر سے بھاگے ہوئے دو بچوں کو اپنی حفاظتی تحویل میں لے لیا فیروزپور روڈ سے چار سالہ بچی ملی ہے بچی کے والدین کی تلاش میں لاہور پولیس کا ساتھ دیں منجاب سیف سیٹیز کی کار روائی چوری کی گئی گاڑی کچھ ہی دیر میں برامت چنیوٹ میں پولیس ملازمین کے ڈسپلن اور ٹرن آوٹ کو بہتر بنانے کے لیے پولیس لائن میں جنرل پریڈ کا اعلان ڈی پیو بکھر فیصل گلزار کے زیر سدارت تبدیلی تفتیش گورٹ کی میٹنگ کا انعقاد درخواستوں کا اجازہ لیا گیا ڈی پیو بکھر فیصل گلزار کے اپنے آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد عوام الناس کی شکایات سنی اور متعلقہ پولیس افسران کو احکامات جاری کیے مزفرگرد کوٹ عدو تحصیل کے علاقے میں پولیس کا آپریشن ممکنہ جرائی پیشہ افراد کی پناہ گاؤں کے علاقے میں گرینڈ سرچ اپریشن جاری ڈی پیو چنیور سید حسنین حیدر کی زیر قیادت سموک سے متعلق اگاہی ووک شرکان سموک سے متعلق اگاہی بینرز پینفلیکس اٹھا رکھے تھے مزفرگرد میں زلی انتظامی اور پولیس کی طرف سے مزفرگرد صدر ہسپتال میں نشے کے عادی افراد کے علاج اور ان کو برسرے روزگار بنانے کے لیے وارڈ کا قیام لاہور ایمرجنسی ہلپ لائن وان فائب پر گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں نو ہزار تین سو سولہ کالز محصول ہوئیں جن میں سے ایک ہزار چار سو چار کیسز تھے اور باقی جالی کالز تھیں سیف سٹیز ایمرجنسی ہلپ لائن پر چوری ہونے والی اکاون موٹر سائیکلوں کی تلا دی گئی جن میں سے متعدد کو پولیس کی مدد سے برامت کروا کے مالکان کے حوالے کر دیا گیا سیف سٹیز کیمرو سے ویڈیو شہاتتیں دیکھنے کے لیے تین پولیس انویسٹیگیشن افسران کا آتھورٹی کے الیکٹرونک ڈیٹا سینٹر کا دورہ انویسٹیگیشن افسران کو کیسی سے متعلقہ آوڈیو ویڈیو اور تصاویری شوایط فرہام کیے گئے عوام کے جانوں مال کے تحفظ کے لیے سیف سٹیز افسران کی جانب سے شہر بر میں آٹھ ہزار سے زائد کیمرو کی مدد سے نگرانی جاری کسی بھی مشکوک سرگرمی کی معلومات یا ہنگامی صورتحال میں امرجنسی ہلپ لائن وان فائب پر رابطہ کریں شہر لاہور میں سموک برقرار ائر کوالٹی انڈیکس 171 رہا شہری سموک کے خطرات سے بچنے کے لیے زیادہ پانی پیئیں اور گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک ضرور استعمال کریں یہ تھی اب تک کی ہماری ہیڈ لائنز مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv